اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیسن کا سنوپسس دیکھ لیجئے آخر تک آپ اس لیسن میں کیا پڑھنے والے ہیں منگو دھٹونگا والا کا کریکٹر ہر ایسپیکٹ اس کو آج ہم کور کریں گے سٹوری میں اس لیسن میں آپ پڑھیں گے کہ منگو کیسے بریٹیچر سے ہیٹ کرتا تھا جو کہ اس کے ملک پہ حکومت کر رہے تھے پھر اس کا ڈسٹ الیوجنمنٹ کیسے ہوا جب اس نے گورا سولجر سے جھگڑا کیا اور اس کو لاک اپ میں بند کیا گیا نیو کانسٹیٹوشن سے اس کی ایکسپیکٹیشنز دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے وہ تمام کومن مین کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کا لسم ٹوٹا اس نیو کانسٹیٹوشن کی ایکسپیکٹیشنز کا آئیے ہم پڑھتے ہیں منگو دھٹونگا والا مین کیریکٹر ہے استاد منگو اور یہی ایک قویسچن ہے اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس آج ہم کور کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سینٹرل کیریکٹر تھا نیو کانسٹیٹوشن میں ایک میڈل ایج آدمی تھا ان ایجوگیٹر تھا کوچمن تھا یعنی کہ وہ ٹانگا چلا رہا تھا لاہور میں رہتا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں میں بہت پوپولر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو جو ایک کرنٹ افیرز ہوتے ہیں ملک کے اس کے بارے میں اپ ڈیٹیڈ رکھتا تھا کیونکہ اس کے ٹانگا پر سواریاں بیٹھتی تھیں جو کہ اس کے ٹانگا پر سفر کرتی تھیں اور وہ ان کی باتیں سنی لیتا تھا اور پھر اس کو وہ اپنی طرف سے دوسرے اپنے فرنڈز کو بتاتا تھا وہ ایک جولی آدمی تھا اسی وجہ سے وہ مزاق بھی کیا کرتا تھا اور لطیفے بھی سناتا تھا اور وہ ایک ہیومرس انسان تھا ایک بہت امپورٹنٹ کوالیٹی آپ نوٹ کریں گے استاد منگو کی کیریکٹر کی کہ وہ بریٹیش ایر سے بہت نفرت کرتا تھا جو گوراس تھے یہ اس لیے تھا کہ وہ انڈینز کی مرضی کے خلاف ان پر رول کر رہے تھے اور ان کو غلام سمجھتے تھے ان کو اینیملز کتنے ٹویٹ کرتے تھے وہ ان کی ابیسک رائٹس کو ایکسپورٹ کرتے تھے آوٹ ورڈلی وہ یہ شو کرتے تھے کہ وہ ملک کی نیٹیوز کی اولپیر کے لیے کام کر رہے ہیں انوٹ ورڈلی وہ ان کی ڈسٹروائے کر رہے تھے ان کے نیچرل ریسورس سب کانٹینینٹ کے نیچرل ریسورس کو لوٹ رہے تھے ان سپائٹ آف لیونگ اٹ اور باوجود اس کے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ جائیں گورا رولرز کی پلان کر رہے تھے کہ سنچریز تک رول کریں جس کے نتیجے کے طور پر وہ ان سے شدید نفرت کرتا تھا نتیجے کے طور پر وہ بریٹیش پیپل سے ہیٹ کرتے تھے مزید پر آن وہ ان کو بہت کٹنگ ریمارکس بھی دیتے تھے مطلب ان کو لیپرز بولتے تھے وائٹ منکیز بولتے تھے مائز روٹن کارکیسز ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ ان کو گھلیاں نکالتے تھے کہ یہ گھلے سڑے ہیں یہ کھوڑی ہیں یہ چوہیں ہیں سیم وز دی کیس وز دستاد منگو استاد منگو بھی آوٹ ورڈلی ان کو صاحب بہادر اور گورا صاحب کہتا تھا لیکن انوارڈلی وہ ان کو منکیز لیپرز مائز کہتا تھا اور یہ آئیرونک سٹیجمنٹ اس لیے دیتا تھا کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتا تھا تو یہ کٹنگ ریمارکس ان کے ایک کلیر پروف ہے کہ یہ آئیرونی ہے اور ہیٹفل ایموشنز ہیں نیٹیو لوگوں کے انگلیش پیپل کے خلاف ایک گورا سولجر کا اور استاد منگو کا جو چھکڑا ہوا تھا اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیشیں ایک گورا صاحب منگو کے ٹانگا پہ بیٹھا تھا اور اس نے اس کو آرڈر کیا تھا کہ وہ اس کو دانسنگ گرز کے بازار میں لے کر جائے تو جب ون اپریل کے بعد منگو نے اس کو بتایا کہ اس کی جرنی کا جو ہے کرایا دینا ہوگا تو گورا سولجر نے بلکل اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جبکہ منگو نے اسے پانچٹ پر مانگے جو کہ بہت زیادہ کرایا تھا اور ان فیکٹ اس کو بلکل بھی کسی قسم کی کوئی ریایت دینا نہیں چاہتا تھا یا اس کو اپنے ٹانگے پر بٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے اتنا زیادہ کرایا مانگا جبکہ گورا صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کو بغیر کرائے کر جائے اسی وجہ سے منگو نے اس کی جو انیکسپیکٹڈ ڈیمانڈ آف فیر تھی اس سے گورا سولجر منگو پر بہت زیادہ چلایا انگری مون میں اور منگو نے اس کی طرف شدید نفرد سے دیکھا اس نے اپنے بازو اٹھا کر اس کی چند پر زور سے ہٹ کیا اور کنٹینیوزلی اس کو ایسے مارتا رہا مرسیلیسلی حتیٰ کہ وہ ارسٹ کر کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا اور جب اس نے کہا کہ آج تو نیا قانون ہے تو اس کو پولیس فورس نے بتایا کہ کوئی نیا قانون نہیں ہے فول تمہارا منگو کو یہ بتایا گیا کہ اس کا وہی پرانا قانون ہے یہ تھا اس کا ایک جگڑا گورا صاحب کے ساتھ اسے ریپریزنٹیٹیو آف کومن پیپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سادہ لوح انسان ہے اور اس کے پاس بہت سادہ نالیش نہیں ہے جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کین انٹرسٹ ہے اپنی فیرز میں کچھ نہ کچھ سنتا رہتا ہے کبریں سنتا رہتا ہے اور وہ بہت کچھ بہت کم جانتا تھا کہ اس کی اردگیٹ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ کومن کمیونل اور وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ جو گروہی تشدد ہو رہا ہے ہندو مسلم فسادات ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ بریٹیش ارز مس منجمنٹ کر رہے ہیں اور وہ عام لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اور وہ اپنی ملک وہ کمیونیزم کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کرتا تھا استاد منگو ایک گوڈ آدمی تھا سیمپل تھا سٹریٹ فورورڈ تھا وہ بریٹیش سے نفرد کرتا تھا انڈیا کو فری دیکھنا چاہتا تھا اور یہی ایک کومن من کی ایکسپیکٹیشنز تھی اور یہی اس کا ایک کمڈک تھا اور ویو پونٹ تھا لائف کو گزارنے کے بارے میں تو ایز اے کوم ایز اے ریپریزنٹیٹیو اف کومن من اس میں بھی آپ استاد منگو کے کیریکٹر کو اس ریفنس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ نفرد کرتا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں تھا سkte بہت سپل تھا سٹریٹ فورڈ تھا اور وہ بہت زیادہ سیاست کے بارے میں جانتا نہیں تھا بہت سے باتیں وہ اپنے مائنڈ سے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے سوچ لیتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا منگو ایک کوچمن تھا اور اس کا اپنے ملک کے لئے بہت محبت تھی نیشنل افیرز میں بہت زیادہ نہ صرف وہ انٹرانسٹ لیا کرتا تھا بلکہ وہ انفرمیشن بھی جو ڈیشکل پروسیڈنگز وغیرہ سے جب اس کی ڈرانگا میں یہ سواریاں مہتی تھے تو اس کو پتا چلتی تھی اب ایک دفعہ اس نے اپنے پسنجر سے سنا کہ نیو کانسٹیٹوشن انفورس ہوگا فرس ٹیپرل نائنٹین تیٹی فائیو سے تو یہاں سے جب اس نے سنا تو باقی اس نے اپنے مائنڈ سے خود پر خود سوچ لیا کہ نیا قانون کیا ہوگا تو اس نے اس کے بارے میں بہت سی سادگی میں اپنے دماغ میں محبت میں اور سادگی میں بہت سی ایکسپیکٹیشنز کی اس کی ایکسپیکٹیشنز آج ہم پڑتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ تمام کی تمام امپلیمنٹیشن ہو جائیں گی تو بہت سادہ چینجنگز ہوں گی وہ امید رکھتا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ فری ہو جائیں گے فورن ڈومینیشن سے گورا کو ان کے ملکوں میں واپس جانا پڑے گا نیٹیو لوگ اپنے زندگی انڈیپینڈنٹلی اور فریلی گزار سکیں گے اور بہت سمجھتا تھا کہ اپڈیٹیشنز ان کو تظلیل نہیں کریں گے ان کو ہی ہمیلییٹ و ڈیگریڈ نہیں کریں گے نیٹیو پیپل نہ صرف ان کو ان کے ایکول رائٹس دیں گے بلکہ وہ کرویلٹی کے مظالم کا جو ایک شکار ہوا کرتے تھے اب وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت سمجھتا تھا کہ گورا صاحب اور گورا سولجر اس کے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ اتنا ہوففل تھا ان تمام کمک چینجنز کے بارے میں کہ وہ دیسپریٹلی پرسٹ اپریل کا انتظار کرتا رہا ریسٹلیسلی اور دیسپریٹلی اور وہ اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں گفتگو کیا کرتا تھا یعنی کہ یہ اس کا خیال تھا کہ everything will be changed altogether right after the arrival of first of اپریل everything will be changed تو یہ اس کی کچھ توقعات تھی جو کہ وہ نئے قانون سے کرتا تھا